ہلو دوستو بھارت کے اندر جو کرونا ویرس کی صورتحال ہے بکی اچھی نہیں ہے ایزر پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر حالات اچھے ہوں لیکن آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا انعقاد خطرے میں پڑتا جا رہا ہے آئی سی سی کی ایک بائیو سیکیورٹی ٹیم نے چھبیس اپریل کو انڈیا کا ٹور کرنا ہے انڈیا کا دورہ کرنا ہے اس ڈیلیگیشن نے اور جو انڈیا نے نو شہر پرپوز کی ہیں کہ ورلڈ کپ کے میچز کہاں کہاں ہوں گے انہوں نے اس شہروں کا دورہ کرنا ہے لیکن کیونکہ بھارت کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو لاکھ پچاس ہزار پوزٹیو کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بائیو سیکیورٹی ٹیم جو آئی سی سی کی چھبیس اپریل کو ایز پر سکیجول ٹور کرنے جا رہی ہے اس کا دورہ انڈیا خطرے میں دکھائی دے رہا ہے اور بظاہر ورلڈ کپ کا ہی نقاط بھی اب خطرے میں پڑتا جا رہا ہے میں اس کی کچھ آپ کو ریالٹیز بتاتا ہوں ہندوستان گورمنٹ اور انڈین کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہم آئی پیل کو بہت اچھے طریقے سے کرا رہے ہیں بھائی آئی پیل کے اندر آٹھ ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی پیل کو آپ لوگ صرف دو شہروں میں کرا رہے ہو چنائی اور ممبائی کے اندر آپ نے جو ورلڈ کپ کے لیے شہر پرپوز کیے ہیں اس میں چندگڑ ہے کلکتہ ہے ممبائی ہے دہلی ہے دھرمشالہ ہے احمد آباد ہے اس کے علاوہ شاید حیدر آباد بھی ہے اور لکھناؤ بھی ہے سو آپ نے نو شہروں کے اندر ورلڈ کپ کے میچز کروانے کے لیے جو آئی سی سی کو لسٹ بھیجی ہے وہ آئی سی سی کے ڈیلیگیشن کے لوگ وہاں آ کر ان شہروں میں آ کر ویزٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں کرونا کی اتنی بری صورتحال ہے سو اس بری صورتحال کے اندر ہم پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ کپ انڈیا سے شفٹ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے نخرے تو کرنی ہے گو کہ انہوں نے ویزا کی گرنٹی دے دیا کہ پاکستان کرکٹیم کے سٹاف کو اور ٹیم مینجمنٹ کے لوگوں کو اور میڈیا کو تو انہوں نے ویزا نہیں دینا کرونا کا بہانہ لگانا ہے فینز کو بھی ویزا نہیں دینا بہانہ کرونا کا کرنا ہے سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ورلڈ کپ کو انڈیا سے شفٹ ہونا چاہیے اور وہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں اگر وہاں پر کسی ایک کرکٹر کو کسی ایک کھلاری کو کرونا ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ وینٹی لیٹر پر یا آکسیجن سلینڈر کی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو ایک کسی کھلاری کو سلینڈر لگنا ہے جو کسی ایک پلیئر کو سلینڈر استعمال ہوگا آکسیجن کا تو وہ کیوں نہ کسی ایک انڈین غریب سیٹیزن کو مل جائے سو اس لیے پیسہ کمانے کے چکروں میں پیسہ بنانے کے چکروں میں آئی سی سی کے اندر بھی بہت سرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بی سی سی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی سی سی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ان کے چیف ایگزیکٹیو کو جبری رخصت کے اوپر بھیجا گیا ہے کیونکہ کرپشن کے ماشاءاللہ معاملات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں انڈیا اور آئی سی سی کے آپس میں مل کے بہت سری چیزوں کو سو پیسہ بنانے کے چکروں میں نہ تو آپ ورلڈ کپ کو خطرے میں ڈالو سولہ ٹیموں کا ورلڈ کپ ہے سولہ ٹیموں کا اور یہ بی سی سی آئی کی اپکس کمیٹی کا کچھ دن پہلے اجلاس ہوا اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ پاکستان کو کسی ایک شہر تک محدود کر دیا جائے پاکستان کے میچز اگر سولہ ٹیم میں دو پول بنتے ہیں پاکستان کو سات میچز کھلنا پڑیں گے پول میچز سو پاکستان کو اپنے سات میچز کسی ایک وینیو پہ کھلنا پڑیں گے وہ وینیو کلکتہ بھی ہو سکتا ہے وہ وینیو چندگڑ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نون بی جے پی کی لوکل گورنمنٹس وہاں پر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلکتہ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی یہاں امریندر سنگھ کی اور وہاں ممتہ بینر جی کی حکومت الیکشن کا بھی ریزلٹ سامنے نہیں آئے کہ کیا وہاں پر نکلتا ہے سو اگر جو صورتحال اس وقت کی جاری ہے یا جو آج کرکن فو نے سٹوری بھی کی ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے وہاں پر کیا ہونے جارہے اور کس طرح کسے وہاں پر مشکلات بنتی جاری ہیں تو ورلڈ کپ کو انڈیا سے شفٹ ہونا پڑے گا آپ اپنے ملک پہ توجہ دیجئے اپنے لوگوں پہ توجہ دیجئے لوگوں کی کیر کیجئے ہم سن رہے ہیں کہ دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے مراشرہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بچارے برا حال ہیں لوگوں کا لوگوں کے پاس ٹائم پہ آکسیجن نہیں مل رہا سو اس طرف توجہ دینی چاہیے ان کو ورلڈ کپ میرا خیال ہے کہ ابھی آئی سی سی کو انوز کر دینا چاہیے کہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا اور ریالیٹی بھی یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا اس لیے میرا خیال ہے کہ یو اے ایز ای بیسٹ پلیس ایک نیوٹرل وینی ہونا چاہیے جہاں تمام ٹیموں کو ایکول طرح کی اپورجنیٹی ملے وہاں پر کھیلنے کی اور متحدہ عرب امراض کے اندر بہت سارے ایمٹس ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی بھی بہت ٹائٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ بائیو سیکیور ببل بھی بہت ٹائٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں عرب ریاستوں کے جو قوانین ہیں اس کی وائلیشن کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اٹیمٹ تو بہت دور کی بات ہے بیسٹ پلیس وہی بن سکتا ہے لیکن کیونکہ زد ہے انڈیا کی کہ ہم نے یہ ورلڈ کپ کروانا ہے اور زد ہے آئی سی سی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی ہم نے اس ورلڈ کپ کو انڈیا میں ہی کروانا ہے جو کہ کروانا کے صورتحال میں ابھی حالات اچھے نہیں ہیں ابھی چھ مہینہ ورلڈ کپ میں پڑے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بہانہ کرنا کہ ہم آئی پیل بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے آئی پیل آٹھ ٹیموں کا ہو رہا ہے دو شہروں میں ہو رہا ہے ان کی گرڈ فرنڈز بھی ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں آٹھ چار غیر ملکی پلیئرز نے کھیلنا ہوتا ہے باقی سارے لوکل لڑکے ہوتے ہیں سو آئی پیل کوئی اگزیمپل نہیں ہے ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آئی سی سی کا جو 26 اپریل کو بائیو سیکیورٹی ڈیلیگیشن انڈیا جانا تھا وہ بھی ایک چیلنج بن چکا آئی سی سی کے لیے کہ کیا اس ڈیلیگیشن کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے تینکیو